انڈیا لیگل پریزنٹس کورٹس راونڈ اپ رو برو کورٹ کی کاروائیو سپریم کورٹس لے کا ہائی کورٹس لو کورٹس ساکر فیصلہ کو رکھیں گے آپ کے سامنے آگے بڑھنے سے پہلے ایک نصر ڈلائنس پر دلی شراب گھٹارا ماملے میں منی سے سوڈیا اور سنجے سنگھ کی نیا خیراسات 20 جنوالی تک بڑھائی گئی سروش میں شرکوں ملی نیامیت زمانت راؤ زوینیو کورٹ نے دیا فیصلہ سپریم کورٹ پہ بولی کند سرکار ای 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 ایو کو راشتری مہتو کا سنسطحان گھوشت کیا گیا علیگر مسلم انیورسٹری ایمیچو پردیش آئی کورٹ نے ڈی جی پی سنجے کونڈو کو ہٹانے کا عادیش واپس لینے سے کیا انکار پوچھا دیکاری کی پرتشتہ بڑھی یا جانج کرنے کی سموتانک ذمہ تاریو انڈیا لیگل پریزینڈز کوڈز راؤنڈ آب دیلے کے جواحہ لال دہرو وشوی دیالہ یعنی جین یو کے پوروچھاترہ عمر خالد کی زمانہ تیاشی کا سپریم کورٹ میں لمبت ہے عمر خالد کی زمانہ تیاشی کا پر دس جنوری یعنی کی آج سنوائی ہونی تھی مگر اب یہ سنوائی چوبیس جنوری تک کے لئے استھاگت کر دی گئی ہے عمر خالد کی وکیل کا پر سبل نے بتا ہے کہ وہ سموتانے کا پیٹھ میں سنے جانے والے معاملوں میں ویست ہیں اور سنوائی کر رہی سپریم کورٹ کی جیج جس بیلہ ترویدی نے ساتھ کیا ہے کہ اب اس معاملے کو نہیں ٹالا جائے گا عمر خالد ستمبہ دو غزہ بیس سے ہی جیل میں بند ہیں ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے فروری دو غزہ بیس میں ادترپورویہ دلی میں خوئی ہنسہ کو بھڑکا ہے تھا ان کے خلاف دو ایف آئی یا درف ہے ایک معاملے میں عمر کو اپریل دو غزہ ایس میں زمانت مل گئی تھی دوسرے معاملے میں ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت آروپ لگائے گئے ہیں اس معاملے میں اب تک دو عدالتیں ان کی زمانت دیا چکا خارج کر چکی ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کی زمانت دیا چکا اپریل دو غزہ تیس سے لمبت ہے ان پر ابھی آروپ بھی تیہ نہیں ہوئے ہیں قانون کی بات کرے تو یو اے پی اے کے معاملوں میں عدالت کو آشفست کرنا ہوگا کہ ابھیوکت کے خلاف آروپ پراثم درشتیاں غلط ہے اس لیے اکثر زمانت کی چرنگ میں ہی معاملے کا ایک منی ٹوائل ہو جاتا ہے جہاں عدالت یہ دیکھتی ہے کہ پہلی نظر میں ابھیوکت دوشی لگ رہا ہے یا نہیں سال دو خزار انیس میں سپریم کورٹ نے یہ مانا تھا کہ زمانت پر فیصلہ کرتے سمیں عدالت ثبوت کی جانچ نہیں کر سکتے اس لیے بھلی ہی اپیوجن پکچ ان ثبوتوں پر وشواس کر رہا ہے جو عدالت میں سویکاریے نہیں زمانت کے چرن میں اسے دھیان میں نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ کے بعد یہ فیصلوں نے اسے کم کرتے ہوئے یو اے پی اے کے تحت زمانت دے دی ہیں اس قانون کے تحت زمانت پرابط کرنا بہت کٹھن ہے سپریم کورٹ نے دلی دنگو کی ساجش کے ماملے میں پور جنیو سکولر عمر خالد کی زمانت کی مانگوالی آچکا پر سنوائی ستھگت کٹی خالد کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ کپل سببل نے ستھگن کا انوروت کیا کیونکہ وہ آج سمویدھان پیٹ کی سنوائی میں ویسٹ ہے دلی پولیس نے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس بی راجو کی انوپلافدتہ کا حوالہ دیتے ہوئے سمائے بھی مانگا جسٹس بیلا ترویری اور جسٹس پنکج مِتھل کی کھنٹ پیٹ حالانکہ شروع میں ماملے کو ستھگت کرنے کے لیے انیت چھک تھی لیکن سببل کے بار بار سمجھانے کے بعد انتتہ اسے چوبیس جنوری کو ستھگت کرنے پر سہمت ہو گئی سینیار ایڈوکیٹ اروند داتار اور ہزیفہ احمدی جو گیر کانونی گتیویدی روکتھام ادینیم کے کچھ پراؤدھانوں کی ویعتتہ کو چنوٹی دینے والی سمبندت یاچکاؤں میں پستھت ہو رہے ہیں بھی سببل کے انوروت میں شامل ہوئے سببل اور انعے وکیلوں کے بہت سمجھانے کے بعد پیٹ ماملے کو چوبیس جنوری کو پوسٹ کرنے پر سہمت ہوئی پیچ نے یہ درچ کیا کہ یاچکا کرتا اور سنگھ دونوں نے سمیہ کا انوروت کیا تھا کنڈ پیچ نے سپشٹ کیا آگے کوئی ستھگند نہیں دیا جائے گا فروری 2020 کے دلی دنگوں کے پیچھے قتھت بڑی ساجش کو لے کر UAPA ماملے میں 14 ستمبر 2020 کو دلی پولس دوبارہ گرفتاری کے بعد سے خالد اس ماملے میں ویچارہ دین کیادی کے روپ میں جیل میں ہے خالد پر گیر کانونی گتیویدھیاں روک تھام ادھینیم 1967 یا UAPA Act کی دھارہ تیرہ سولہ سترہ اور اٹھارہ شستر ادھینیم 1969 کی دھارہ پچیس اور ستائیس اور سارویجنک سمپتی چھتی نبارت ادھینیم 1984 کی دھارہ تین اور چار کے تہت ماملہ ترج کیا گیا ہے اکٹوبر 2022 میں دلی ہائی کوٹ نے خالد کو زمانت دینے سے انکار کرنے والے ٹرائل کوٹ کے مارچ 2022 کے آدیش کو برقرار رکھا تھا جسٹس سدھارت مردل اور جسٹس رجنیش بھٹناغر کی کھنٹ پیچ نے پایا کہ ناغرکتہ سنشودھن ادھینیم 2019 CAA کے خلاف بیروت پرداشن دسمبر 2019 سے فروری 2020 تک آیوجت ویبن نشڑ انترکاری بیٹکو کے مادھیم سے 2020 کے اتر پوروی دلی دنگو کی اور کیندرت تھے جس میں خالد بھی شامل تھے آدیش میں ہائی کوچ نے فروری 2020 میں امرواتی میں دیئے گئے بھاشن میں خالد دوارہ انقلابی سلام کرانتیکاری سلام اور کرانتیکاری استقبال کرانتیکاری سواغت شبنوں کا استعمال کرنے پر بھی گمبھیرتہ سے وچار کیا اور اسے ہنسہ بھڑکانے والا قدم مانا ماملے کے دوران کھنٹ پیچ نے UAPA کے آروپیوں پر پردھان منتری کے خلاف دنیا بھر کے جملے کا استعمال کرنے پر بھی سوال اٹھایا اور ٹپڑی کی کی آلوچنہ کے لیے لکش مر ریکھا ہونی چاہیے بیورو ریپورٹ APN علیگرد مسلم یونیورسٹری کو علپسنخیہ کے درجہ دینے کے ماملے میں سی جائی جسٹریٹس ڈی وائی چندرچوڑ کیا دیکشتہ والی ساتھ ججو کی سمدھان پیٹھ نے علیگرد مسلم یونیورسٹری کو علپسنخیہ کا درجہ دینے کے ماملے پر سپریم کورٹ میں لکھت دالیل دے کر علپسنخیہ درجہ دیے جانے کا فیروت کیا کندر کی اور سے دی گئی لکھت دلیل میں پورو کی یو پی اے سرکار کے وپریت رکھ اپناتے ہوئے کہا کہ علیگرد مسلم یونیورسٹری ایک راشتری چرط ہے اور ایسے میں اسے علپسنخیہ کی مخانہ نہ لگائی جائے کیونکہ یہ ہمیشہ سے یہ راشتری مہتو کا وشویتیا لے رہا ہے نہ کہ کسی دھم وشویتیا لے رہا ہے کندر کی انڈی اے سرکار کا کہنا ہے کہ ایم یو کے راشتری چریتر کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی علپسنخیہ کیا دھرم وشش کا سنسطھان نہیں ہو سکتا ہے ماملے پر سنوائی کے پہلے دن سی جو آئی ڈیوائی چندرچوڑ نے اہم موکھے ٹپنے کرتے ہوئے کہا کہ آج کے سمیے میں بھی جب آپ سنسطھان چلاتے ہیں تو شیکشنیک سنسطھانوں کے ستھاپنا اور پرشاسن کے علپسنخیہ کو کیا دھکاروں کو لے کر سمویدھان کی دھالا تیس کے تحت آپ کو کیول دھارمیت پاتھے کرموں کا سنچالن ہی نہیں کرنا ہے سی جو آئی نے کہا ہے کہ کانون یہ نہیں ہے کہ آپ کیول اپنے سمودائی کے چاتر کو ہی داخلہ دیں آپ کسی بھی سمودائی کے چاتر کو داخلہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک وششد دھرم نرپی شیکشنیک سنسطھان کا سنچالن کر سکتے ہیں وہیں سمویدھان کا نوچھے تیس سنسطھان کی ستھاپنا اور پرشاسن کرنے کی بات کرتا ہے لیکن پرشاسن کا کوئی پون مانک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انوچھے تیس کو پربھاوی بنانے کے لیے ہمیں یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پرسنگکہ دوارہ پرشاسن ایک پون پرشاسن ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے اس جتل مدے پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شیکشن سنسطھان کسی کانون دوارہ وی نیمی تر ریگولیٹڈ ہے اور محض اسی لیے اس کا الپسنککہ سنسطھان کا درچس آپ کے نہیں ہو چاہتا cji ڈی ویچے نچوڑ کی ادھیکشتہ والی ساتھ نیا ادھیشو کی سمویدھان کا پیٹ نے سمویدھان کے انوچھے تیس کا ذکر کیا جو شیکشن سنسطھان کی ستھاپنا اور ان کے سنچالن کے الپسنککوں کے ادھکاروں سے سمبندت ہے وشویدیالے کی ستھاپنا 875 میں خوئی تھی شیش عدالت نے 12 فروری 2019 کو علیگر مسلم وشویدیالے کے الپسنکک درجے کے ویوادسپت مددے کو ساتھ نیا ادھیشو کی پیٹ کو پھیج دیا تھا 1981 میں بھی اسی طرح کے معاملے کو سندربت کیا گیا تھا سنسطھان کے الپسنکک درجے کا مددہ کئی دشکوں سے قانونی ویواد میں پھسا ہے ہماجل پردیش اچھ نیایالے نے IPS ادھکاری سنجے کنڈو کی ہماجل پردیش شیعہ کے پولس مہنے دیش اکپت سے ہٹانے کے اپنے آدیش کو واپس لینے سے انکار کر دیا کنڈو کو ہٹانے کے اچھ نیایالے کے آدیش پر پچھلے سپتہ اچھتم نیایالے نے ان کے واپس بلانے کے آویدن پر فیصلہ ہونے تک روک لگا دی تھی اور اس عرضی پر ہائی کوچ میں پانچ جنوری کو لگ بھک پورے دل سنوائی ہوئی مکھنی آدھیش ایم ایس رامچندر راو اور نیای مورتی جوسنا ریوال دعا کے کھنڈ پیٹ نے بدھوار کو پارت آدیش میں کنڈو کی آویدن کو خارج کر دیا اور کہا کہ 26 جنوری کو آدیش کو واپس لینے کے لیے ان کے دوارہ کوئی ماملہ نہیں بنایا کیا کوٹ نے پوچھا کہ کیا اس عدالت کو سمبندھیت ادھکاری کو کہ پرتشتہ کی رکشہ کے بہانے کی ماملے میں نشپکش جانچ سنشرت کرنے کی اپنی سمبتھانے کی زویداری بھول جانے چاہیے دلچس بات یہ ہے کہ راجے کے مہاں ادھیوقت انو پرتن نے کنڈو کو دی جی پی پد سے ہٹانے کی آدیش کو واپس لینے کی عرضی کا ویروت کیا تھا 26 دسمبر کو اچ نیایالے نے راج سرکار کو آدیش دیا تھا کہ ایک ووسائی دوارہ اسے اور اس کے پریوار کو ایک ووسائی کے سمبندھ میں اور پولیس ادھکشک کو انیہ پد اوپس ستھانانتریت کیا جائے یہ دھمکیاں کٹھے طور پر ایک سیوہ نیورت آئی پی ایس ادھکاری اور ایک ورشت وکل کی اور سے آ رہی تھی مائی کوٹ کو بتایا گیا کہ شکایت کرتا کو بیواد کی سلسلے میں ڈی جی پی کاریالے سے لگاتار فون آ رہے تھے شیملا کے پولیس ادھکشک دوارہ پرسکت ریپورٹ کے آدھار پر اچ نیایالے نے اپنے بار بار اس سے سمپرک کرنے کے کوشش کی تھی اس کے بعد کنڈوں نے سپریم کورٹ کا رکھی آج اس نے تین جنفری کو ہائی کورٹ کی آدیش پر انترین بھروک لگا دی کورٹ اس ماملی کے سنوائی 28 فروری کو کرے گا مائی دلی شراب گھوٹالا ماملی میں آروپیت دلی کے پورو اپنوکھے منتری مانیش سودیا اور راج سبھا سدستے سنجو سنگھ کی راوزوینیو کوٹ نے نیای خیراسند 20 جنواری تک پڑھا دیکھ ہے حالانکہ کوٹ نے اسی ماملے میں آروپی رکھی سرویش مشرا کو انترین زمانت دے دی کوٹ نے سرویش مشرا کو نیامیت زمانت دینے کو کہا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سرویش مشرا پیتا کی بیماری کے وجہ سے کوٹ کے سمن پر پیش نہیں ہوئے اور مشرا کے ادھوکتہ نے کوٹ کو بتائے کہ ان کے پیتا کا بون میرا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور وہ گروگرام سرویش مشرا کی دلیل سننے کے بعد کوٹ نے انترین زمانت دینے کے ساتھ ہی نیامیت زمانت بھی لینے کو کہا ہے سنجر سنگھ اور پور ویدھائک انوپ سنڈا سمیت 33 آروپیوں کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کرنے کا آدیش دیا ہے کوٹ کے اس آدیش کے بعد راجمتے گلیاروں میں ہڑکم مجھ گیا ہے وش 2008 میں جن سمستیاؤں کو لے کر زلادھیکش کی نفرتو میں پرداشن کیا گیا تھا منی سے سوڈیا کو سپریم کوٹ سے بھی جھٹکا لگ چکا ہے گھوٹالے سے سمبندید برشتہ چار اور منی لانٹرنگ ماملے میں ان کی زمانت یاچکاؤں کو خارج کر دیا گیا تھا جسٹس سنجیف خرنا اور جسٹس سنجیف خرنا اور جسٹس سن بھی این بھٹی کی پیٹھنے سمکشہ یاچکائے خارج کی تھی دلی شراب نیتی ماملے میں آپ سنجر سنگھ فرحال جیل میں ہیں اور سنجر سنگھ کو ادپاد نیتی کو ہٹالے میں آپ کے ماملے میں پرداشن ندیش شاہ لے نے چار اکٹوبر کو گرفتار کیا تھا ایڈی نے آروپ لگایا ہے کہ سنجر سنگھ نے اب سماپ تو ہو چکی ادپاد شلک نیتی کے نرمان اور کاریانگین مہتپور بھومی کا نبھائی ہے اور اس سے کچھ شراب نرماتاؤ تھوک وکریتاؤ اور خودرہ وکریتاؤ کو موڈرک لاب ہوا ہے انوچھے تین سو ستر پر پی ڈی پی جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ جمہو کشمیر آوامی نیشنل کانفرنس اور سی پی آئی ایم نیتا یوسف تاری گامی نے یہ یاچو کا داخل کی ہے جمہو کشمیر آوامی نیشنل کانفرنس کے نیتا مزفر شاہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا ہے انہوں نے پنر وچہ یاچکہ دائر کرنے کا ادھیکار سمبتھان نے دیا ہے اور یاچکہ دائر کرنے کا کارن جمہو کشمیر کے لوگوں کا سمبان ہے بیتے سال گیارہ دسمبر کو مکھے نیتیشو دیوائی چندچوڑ کیے اگوائی والی بانچ نیتیشو کی سمبتھانک پیٹھ نے اگست دو خزار انیس میں کیند سرکار کے انوچھے تین سو ستر کو نرست کرنے کے فیصلے کو برکرا رکھا تھا سپریم کورٹ نے کیند سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد جمہو کشمیر کا راجشے کا درجہ بحال کرے اور تیس ستمبر دو خزار چوبیس سے پہلے جمہو کشمیر ویتھان سبحہ کے چناف کرائے اس کے علاوہ کہا تھا کہ اس کا درجہ راجشے کا درجہ جلد ہی بحال بھی کیا جائے قانون اور آئین یہ حق دیتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ججمنٹ آپ کے مطابق نہیں آ رہی ہے جو آپ جو قانون کہتا ہے اور آئین کہتا ہے تو آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں اس پہ دوبارہ ریو کروں دوبارہ دستکت دوں عونرابل سپریم کورٹ آف انڈیا میں وہ ہم نے آپشن استعمال کیا ہے آج اور چونکہ ہمارے ملک کے لیگل لیمینریز نے اور کانسٹیوشنل ایکسپرٹس نے بھی یہ کہا کہ نہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ماننے سپریم کورٹ نے اس طرف شاید دیان نہیں دیا ہے اور جمع کشمیر کے لوگ بھی ہمبلی اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں جو ججمنٹ گیارہ ڈیسمبر دو ہزار تئیس کو آئی اور بہت سے جو میجر پیٹیشنرز ہیں انہوں نے اپنی طرف سے آج یہ ریو پیٹیشن دائی دیتا ہے مہدلی اچھ نیائیالے نے ایک وکیل کو عدالت کی آپرادھک عوامانہ کے لیے چھے مہینے کے سادھارن کارواز کی سزا سنائی کیونکہ اس نے اچھ نیائیالے اور عزلہ نیائی پالکہ کے موجودہ نیائی دھیشوں کے خلاف اپمان جنک آروپ لگائے تھے نیائی مورتی سوریش کمار گیت اور نیائی مورتی شالندر کورٹ کے خند پیٹ نے کہا کہ عوامانہ کرتا ویرندر سنگھ کو بینہ شرط معافی مانگنے کا موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے آروپوں پر قائم رہے عدالت نے کہا کہ درشاطہ ہے کہ انہوں نے اپنے آچرن کے لیے کوئی پشتاوا نہیں ہیں کوٹ نے آدیش دیا کہ ریکارڈ پر رکھی گئی سامکری افمان کرتا کے دلیلوں پر ویچار کرنے کے بعد اس نیائیالے کی رائے ہے کہ افمان نہ کرتا کو اپنے آچرن اور کاریوں کے لیے کوئی پشتا تاپ نہیں ہیں نتیجتن ہم اسے دو ہزار کی جرمانے کے ساتھ چھ مہینے کی عوضی کے لیے سادھارن کار آواز کی سزا دیتے ہیں اور جرمانہ آدھا نہ کرنے پر اسے سات دنوں کے سادھارن کار آواز کی سزا بھگتنے ہوگی افمان نہ کرتا کو ایس آئی پریم نایاب کوٹ دوارہ ہراسط میں لینے کا آدیش یہاں پر نردیشتی آگیا جو ایس اچو پولس سٹیشن تلک مارک کے ساتھ اس کی حراست ادھکشک تہاڑ جیل تلوی کو سوپا گیا بتا دے آپ کو کہ عدالت سنگھ کو کپڑے بدلنے اچھ نے آیا لے کی پارکنگ میں کھڑے واہن کو چھوڑنے اور اپنی دوائیاں لانے کے لیے اپنے گھر جانے کی عنومتی دی تاکی انہیں جیل سے جیل لے جایا جا سکے ساتھ سنگھ نے ایک اپرادھک اپیل دائر کی تھی جسے چودہ جولائی دو غزہ بائیس کو ایکل نیا ادھیش کی سمکش سنوائی کے لیے سوچی بد کیا گیا تھا یاچکہ میں کئی نیا ادھیشوں کے خلاف وفن آروپ لگائے گئے تھے جن پر منمانے دھنگ سے منمانے طریقے سے یا پکشپات کوڑ طریقے سے کام کرنے کا آروپ لگایا گیا تھا یاچکہ میں ججو کے نام بھی شامل تھے ایکل نیا ادھیش نے وکھیل سے پوچھا کہ کیا ان آروپوں کو واپس لینا چاہیں گے جس پر سنگھ نے نام جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ افماننا کاری آروپ نہیں ہے بلکہ تتھیوں کے بیان ہیں ایکل نیا ادھیش نے یہ بھی کہا کہ آروپ پیڑتا اپیل کرتا خود نہیں لگائے تھے بلکہ وکیل ویرینزر سنگھ کی صلحہ پر لگائے گئے تھے اسی لیے ایکل نیا ادھیش نے سنگھ کو افماننا نوٹس جاری کیا اور ماملے کو مکھنے ادھیش کے ادھیش کے ادھیل افماننا روستر رکھنے والی کھنڈپیٹ کے سمکش پوسٹ کرنے کا نردیش دیا کھنڈپیٹ نے اس کے بعد سنگھ کو وستار سے سنا اور اس ترک کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا سنگھ دوارہ لگائے تھے آروپو کا اولیک پوری پرشت بھومی دینے کے لیے کیا گیا تاکہ پیڑت دوارہ چھے لے گئے انیائے کو ستھاپت کیا جا سکے جس کے کارن آروپی ویقتیوں کو بڑے کر دیا گیا اسی لیے عدالت نے سنگھ کو چھے مہینے کی کاراواز کی سزا سنائی اور اسے کے ساتھ فلال اس پولٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی